بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میلی فرینز کیسے ہیں میں ہوں زشان شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ویز ملیشن فوڈ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بنائیں گے ریسٹرین سٹائل پنیر بٹر مسالہ جو کھانے میں بہت زیادہ مزدار اور ٹیسٹی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا بہت سیمپل اور ایزی طریقے سے پنیر بٹر مسالہ بنانا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آکے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور پریس کریں تو چلی ریسپی شروع کرتے ہیں پنیر بٹر مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے بنائیں گی اس کی گریوی اس کے لیے کڑائی میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل تھوڑا ہیٹ ہوتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے دو سکیوئی لال مرچ ان کو میں نے توڑ کے ایڈ کیا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز پیاز رفلی کٹا ہوا ابھی ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کے ٹاماٹر رفلی کٹے ہوئے چار ہری مرچ ایڈ کریں گے ان کو میں نے درمیان سے کٹ لیا ہے ساتھ ہی ایڈ کریں گے دو سے تین چھوٹے ٹکڑے اد رکھ کے یہاں پہ میں نے لیا چار سے پانچ لسن کی کلیاں یہ ایڈ کریں گے اگر آپ چھوٹے سائز کا لسن یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیں یہاں پہ میں نے لیے بادام کے سلائسیز یہ ایڈ کریں گے تقریباً 12 سے 15 بادام ہے آپ کاجو بھی یوز کر سکتے ہو ابھی ایڈ کریں گے دنیا کے ڈنڈل یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنے اسی سے اچھا فلیور آئے گا ابھی ان سب کو 4 سے 5 میٹ تک بھونیں گے تاکہ ٹماتر اچھے سے پک جائیں سیدھا پانی ڈال کے بوائل کرنے سے گریوی میں وہ ضائقہ و فلیور نہیں آئے گا اسی لئے ان سب کو اچھے سے بھونیں گے پنیر بٹر مسالہ میں دو گریوییں یوز ہوتی ہیں پہلے ہم بنائیں گے مکھنی گریوی یہاں پہ ٹماتر سوفٹ ہونا شروع ہو گئے اس ٹائم پہ آکے اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون کشمیری لال میٹ اس سے گریوی میں اچھا کلر آئے گا اس کو بھی مکس کر لیں گے تھوڑی دور اور بھون لیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ ٹماتر اچھے سے پک چکے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس میں اٹھ کریں گے ایک کپ پانی پانی اٹھ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب اسے اوپر سے کور کر دیں گے 12 سے 15 منٹ تک لوف لیم پہ کک کریں گے تاکہ بادام لسنہ درک اور پیاز بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ میں نے 15 منٹ تک کک کیا بادام پیاز لسنہ درک بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے اب اسے تھنڈا کر کے ایک دم فائن پیوری بنا لیں گے ابھی ہم بنائیں گے پنیر بٹر مسالہ کی دوسری گریوی یعنی اونین ٹماتر مسالہ اس کے لیے اٹھ کریں گے کڑھائی میں اوئل اوئل آپ نے تھوڑا زیادہ ہی اٹھ کرنا ہے کیونکہ پیاز کو اچھے سے بھونیں گے اوئل ہیٹو 23 میں اٹھ کریں گے دوہری الائچی ساتھ ہی اٹھ کریں گے چار لانگ ایک بڑی الائچی اٹھ کریں گے ایک تیز پتہ اٹھ کریں گے ساتھ ہی اٹھ کریں گے ہافٹی اسپون سابوت کالی مرچ ابھی ان سب کو تھوڑی دے تڑکنے دیں گے تاکہ ان کا فلیور اچھے سے اکٹیویٹ ہو ابھی یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز پیاز کو چوپ کر لیا یہ اٹھ کریں گے ابھی پیاز کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک اس میں گولڈن براؤن کلر نہ آجائے آپ اس طرح پنیر بٹر مسالہ بنا کے ضرور ٹرائی کریں یہاں پہ پیاز میں کلر آنا شروع ہو گیا ابھی فلیم میڈیم کر دیں گے ابھی اس میں اٹھ کریں گے دو چھوٹے چمج لسندر کا پیسٹ ابھی لسندر کے پیسٹ کو بھی اچھے سے پکا لیں گے یہاں پہ فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی نہیں تو پیاز ایک دم جل جائے گا یہاں پہ لسندر کا پیسٹ بھی اچھے سے پک چکا اور پیاز میں بھی اچھا کلر آ گیا یہ کلر آنے تک اپنے پیاز کو پکانا ہے ابھی اس میں اٹھ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر چوب کیا ہوا ٹیماتروں کے ساتھ ہی اٹھ کریں گے وان ٹی سپون نمک آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں ابھی ٹیماتروں کا پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی در بھوننے کے بعد ٹیماتروں کو اس طرح میش کر لیں گے یہاں پہ ٹیماتر اچھے سے پک چکے ہیں اور انہوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ابھی یہ ہول سپائسی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ اس کا فلیور گریوی میں آ چکا ہے ابھی فلیم لو کر دیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے مسالے سب سے پہلے اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ساتھ ہی اٹھ کریں گے وان ٹی سپون لال مرچ پاودر وان ٹی سپون دنیا پاودر اور لاسٹ میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاودر ابھی مسالوں کو بھی دو منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے یہاں پہ مسالے اچھے سے پک چکے ہیں انہوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہماری یوٹی ایم گریوی بھی ریڈی ہو گیا یعنی اونین ٹوماتو مسالہ ابھی اس میں اٹھ کریں گے مکھنی گریوی جو ہم نے بنا کے رکھی تھی ابھی گریوی کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس میں پانی نہیں اٹھ کرنا نہیں تو گریوی کو پکانے میں بہت ٹائم لگے گا دونوں گریویوں کو مکس کرنے کے بعد جب اس طرح ببل آنا شروع ہو جائے اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور لو فلیم پہ کک کریں گے جب تک یہ اوئل نہ چھوڑ دے یہاں پہ میں نے دس سے بارہ منٹ تک کک کیا گریوی اچھے سے پک چکی اور اس نے اوئل بھی چھوڑ دیا اور بیچ بیچ میں آپ نے ہلاتے جانے تاکہ گریوی نیچے سے جھلے نہیں ابھی یہاں پہ میں نے لیا 450 گرام پنیر یہ ایڈ کریں گے اور اسے بھی گریوی کے ساتھ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے ٹائم پہ آپ نے دھیان سے مکس کرنا نہیں تو پنیر ٹوٹ جائے گا پنیر کو گریوی کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور دو منٹ تک کک کر لیں گے تاکہ پنیر کے اندر تک ہٹ چلی جائے پنیر کو آپ نے زیادہ دیر نہیں پکانا نہیں تو ہارڈ ہو جائے گا بس اتنا پکانا کے اندر تک گرم ہو جائے ابھی اس میں اور اچھا زائقہ لے کے آنے کے لئے اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کو سوری میں تھی ساتھ ہی ایڈ کریں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ابھی ایڈ کریں گے 1 ٹی بر سپون بٹر ساتھ ہی ایڈ کریں گے فریش دھنیا ابھی ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 چمچ کریم اگر آپ کے پاس کریم نہیں تو آپ دودھ کی ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہو ابھی کریم کو بھی مکس کر لیں گے ماشاء اللہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگرہ اس سے زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ ہے آپ ضرور بنائیں اس طرح پنیر بٹر مسالہ اگر آپ کو پنیر بٹر مسالہ کی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں ملتے ہیں کہ نئی مزدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا رہے آ رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو دیجئے جازت اللہ حافظ